ہلو تو گائیز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اور آپ کو بلکم کرتا ہوں اپنی ایک اور برینڈ نیو ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے آج ہم بات کریں گے فور ایکس اور کرپٹو انلائیسز کے بارے میں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اور ان دونوں کے انلائیسز میں کیا فرق ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک میں نے بٹی سی کا یہاں پہ فور ایکس میں چارٹ کھولا ہو ہے ٹھیک ہے نا ڈی ون کا چارٹ ہے ا JYP کندل مومومنٹ دیکھ سکتے ہیں دی بان کے اندر ہے کہ یہاں پہ ڈبل ووٹم بنا ہوodia فلحال ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فلحال یہاں پہ ڈبل بواٹم بنا ہو آئے مارکیڈ کے اندر peg мам relatively is factory کے اندرٹ ایدff انگل کا جارٹ ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈیون کے چارٹ کے اوپر ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں اب آپ کو یہاں پہ بائنانس کے اندر میں نے چارڈ کھولا بے بیٹی سی کا ٹھیک ہے ڈیو آنے کا ہے اور یہاں پہ بھی آپ فیم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جیسی کینلز چل رہی ہیں اور ایک جیسے سائنس بنتے ہیں اس طرح ہم کرتے ہیں کہ بیٹی سی کے یعنی کہ کرپٹو کے اور فور ایکس کے چارڈ کے اندر فرق نہیں ہے بلپل بھی ٹھیک ہے وہ ایک جیسی انیلائیسز ہوتے ہیں ٹیکنیکل انیلائیسز بھی ایک جیسے ہوتے ہیں فنڈیمنٹل بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور سنڈیمنٹل بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور فور ایکس میں زیادہ یوز ٹیکنیکل انیلائیسز کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے سٹوکس ہیوی ہوتے ہیں اور سٹوکس کا پیچھے فنڈیمنٹلی ہم نے دیکھنا نہیں ہوتا کہ سٹوک فنڈیمنٹلی کیسے ہیں پیچھے سے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر مینلی سٹوک ہی ہوتے ہیں جو کمپنیز کے سٹوک ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ سٹوک فنڈیمنٹلی کیسے ہیں پیچھے سے سٹوک جو کمپنی کے سٹوک ہے تو ابھی اب ہم یہاں پہ ایک انیلائیسز کرتے ہوں وہاں پہ کرتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ کھول لیا فور آور گوالا چارٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ ان شولڈر بنا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارکیٹ کے ہیڈ ان شولڈر بنا ہوا ہے اور یہ ری ٹیسٹنگ کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ ہم انڈیگیٹر ہیڈ ان شولڈر کا انڈیگیٹر لگا کے چیک کرنے تھے کہ واقعی یہاں پہ ہیڈ ان شولڈر بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ واقعی ہیڈ ان شولڈر بنا ہوا ہے اور مارکیٹ ری ٹیسٹنگ کے لیے نیچے آئی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر مارکیٹ یہاں سے واپت بیری شکینڈلز بناتی ہے دو تین تو آپ پھر مارکیٹ کو سیل میں لے دیکھ سکتے ہیں اور بیٹی سی مارکیٹ مجھے بھی سیل میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب ہم آ جاتے ہیں بائننس کے چارڈ کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ ایچ فور کا چارڈ کھول لیا اب اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیم یہاں پہ یہ ہے ٹھیک ہے بائننس کے چارڈ کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹرینڈ لائن کا اٹھا لے جائے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کہ ہیڈ ان شولڈر جو بن رہا ہے وہ ٹرینڈ لائن کا ہی بن رہا ہے یہاں پہ بھی ہمیں سیم ہیڈ ان شولڈر ہی نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مارکیٹ ری ٹیسٹنگ کے لیے آئی ہوئی ہے بی ٹی سی کی سیم ہیڈ یہاں پہ بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ہیڈ ان شولڈر بناو ہے بی ٹی سی کے اندر بی ٹی سی کے چارڈ کے اندر تو کرپٹو اور فور ایکس میں ہم سیم یہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں یہاں پہ والیوم ہائی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس والیوم نہ ہائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ لوگ یہاں سے بائی کرنے میں انٹرسٹیٹ نہیں ہے دیکھیں سیل کی والیوم زیادہ ہائی ہے لوگ یہاں پہ سیل کے لیے زیادہ انٹرسٹیٹ ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ لوگوں نے کیونکہ ہیڈ ان شولڈر دیکھ لی ہے مارکیٹ کے اندر تو اس وجہ سے مارکیٹ سیل جا سکتی ہے زیادہ چانسز ہے بی ٹی سی مارکیٹ کے ہیں تو امید رکھ کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ بی ٹی سی اور کرپٹو مارکیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے بس یہ ہے کہ بی ٹی سی مارکیٹ کے اندر یعنی کہ کرپٹو مارکیٹ کے اندر فنڈیمنٹل زیادہ یوز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہوتے ہیں ٹوکنز یعنی کیسے کہ شیپ ہو گیا ڈوچ کوئن ہو گیا اور سے بڑے کوئنز ہیں ٹوکنز تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ